اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ہوم میٹ لزیزہ کھیر مکس یہ کس طرح سے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں یہ ایک کپ چاول ان کو میں نے پوری رات یہاں پہ بھگو لیا ہے اب اس کا پانی نکال دیں گے اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے یہ کپڑا ایک بچھا لیں آپ یہ پورے چاول آپ یہاں پہ پھیلا دیں اس کا پانی ہمیں ڈرین کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو پورا الگ الگ کر دیں چاولوں کو تاکہ یہ چاول جو ہیں اس کا پانی خشک ہو جائے اور یہ چاول بلکل یہاں پہ ڈرائے ہو جائیں اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے یہاں پہ رکھا تھا اور یہ دیکھئے چاول بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اس میں گیلا پل نہیں ہونا چاہیے اب ان چاولوں کو یہاں پہ جمع کر لیں گے اور کسی برطن میں اس کو نکال دیتے ہیں یہ چاول میں نے نکال دیا ہے اب ان کو پہلے یہاں پہ پیس لیتے ہیں اس مکسر میں ڈالتے ہیں ہم اس کو پیس لیتے ہیں یہ میں نے پیس لیا ہے اب یہ چاول کا جو ہم نے کورڈر بنایا ہے یہاں پہ نکال دیں گے اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں یہ چار اڈپ لائچی یہ لائچی یہ پستہ ٹو ٹیبل سپون یہ بادام ٹو ٹیبل سپون اب ان کو بھی یہاں پہ ان کو الگ سے پیس لیں گے ان کو الگ سے پیس رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی پیس لیا ہے میں نے پستہ بادام اور یہ چھوٹی لائچی ہری لائچی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں ہوں اس کے اندر یہ چینی یہ ہے میرے پاس ہاف کپ چینی ایک کپ چاول ہیں تو ہاف کپ چینی ڈالی ہے ویسے آپ میٹھا اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ میں تھوڑا سا پیس لیا ہے یہ چینی پیس لیا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے اب ان کو سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ جو لذیذ آخیر مکسم بازار سے لے رہے ہیں تو یہ اسی طرح سے سیم بنائی ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اسی طرح سے یہ بنتی ہے یہ میری اتھینٹک ریسیپی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا کے وڑا دو سے تین ڈڈاپ یہ ڈال دیں گے کے وڑا بھی اسی کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کے وڑا کے ساتھ اس کو آپ مکس کر لیں یہ دیکھئے مکس کر لیں اس کو میں نے مکس کر لیا اب آپ کو ہی جار لے لیں اور یہ آپ بھر کے اس کے اندر رکھیں یہ بھر لیجئے پورا یہاں پہ لیا ہے ایک کلو دودھ اس کو میں یہاں پہ پکا رہی ہوں یہ دودھ اُبل رہا ہے اب یہ لذیزہ کھیر مکس جو ہوم میڈ میں نے بنایئے یہ پانچ ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے اور اس کو جلدی جلدی چلائیں گے جلدی جلدی چلائیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر میں یہاں پر پکا رہی ہوں آنچ کو ہلکا کر دیں گے دھیما کر دیں گے اور اس کو مسلسل یہ چمچہ چلاتے رہیں گے یہ بلکل بزار جیسی بنتی ہے بہت اچھی گھر میں ہماری بہت اچھی یہ کھیر بنے گی اگر آپ چاہیں تو میٹھا اس کا زیادہ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی چینی آپ ایڈ کر دیں میں نہیں کر رہی ہوں آنچ کو میں نے ہلکا کر لیا ہے آہستہ آہستہ یہاں پر پکتی رہے گی یہ دیکھئے اس کو میں بیچ بیچ میں سے چلا رہی ہوں یہ دیکھئے اب کھیر تقریباً بن چکی ہے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بن چکی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب اس کو نکال دیں گے دوسری ایک باؤل میں نکال دیتے ہیں یہ ہوم میڈ لزیزہ کھیر نکس بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ آف